ہم چاہتے ہیں کس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی صبح حکومت کو خدارہ سمجھائے کہ یہ ایک لاوہ پکرا ہے چالیس پیتالیس سالوں سے شہر میں آب اور خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اس سے کم مسائل تھے اس وقت پیلے اسکول آباد تھے کوٹا سسٹم پہ نوکری تھوڑی مل جاتی تھی شہر صاف ہو جاتا تھا ٹرانسپورٹ کا نظام کچھ تھا نوکری مل جاتی تھی آج کچھ بھی نہیں ہے آج اس نائنٹین ایٹی فور سیونٹی ایٹ سے زیادہ برے حالات ہیں زیادہ تاثب ہے زیادہ حق تلفی ہے تو آج اگر یہ ایم کیم نہ ہو اور لوگوں کو آزاد چھوڑیں تو ہر گلی میں ایک گروپ بنے گا اور وہ پھر قانون اپنے ہاتھ ملے گا وہ ہماری بھی بات نہیں سنے گا تو ہم یہ پاکستان کے لئے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ہماری بات ہماری پریاد سنی جائے میں بہت محتبانہ بہت آرام سے بہت تعمل سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آصف علیہ زرداری صاحب خدا کے واسطے آپ اس پہ توجہ دے کر یہ مسئلے حل کریں آپ نے جو ایگری کر رکھا ہے آپ کے وزراء آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے وہ آپ کو یہ آپ کو جو شہر فتح کرنے کی آپ کو داستانے سنا رہے ہیں شہر فتح نہیں ہوگا یہ شہر اس طرح فتح نہیں ہوگا آٹھ پنک بسیں چلا کر آپ اس شہر کے دلوں کو نہیں جیس سکتے آٹھ عدد پندرہ سالوں میں آٹھ عدد پنک بسیں چلائیں ہیں آپ یہ شہر کو نہیں جیس سکتے تھے ایک کترہ پینے کا پانی پندرہ سالوں میں اضافی نہیں آیا ہے جو پانی آتا تھا وہ بھی چوری ہو کر ہمیں بیچا جاتا ہے تو خدا کے دھائی لاکھ نوکریوں میں ایک نوکری نہیں ہے ایک ٹریفک پلس والا ایک پیون ایک گریٹ کا پیون آفیس بوائی بھی اس شہر کراچی اور ایدر آباد سے نہیں لگا ایدر آباد کے لوگ اب دیس انفرنچائز ہو گئے ہیں آپ نے سارے یہی علاقوں کو جوڑ کر ایدر آباد کی جوریزیشن میں شامل کر دیا ایدر آباد کا کبھی میئر ایدر آباد سے آئی نہیں سکتا کراچی میں آپ نے یہ کر دیا ہے تو ہم ہم اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس انڈیا کا پاسپورٹ نہیں ہے ہم اس پاکستان بدانے چلانے والوں کی اولادیں ہم نے بڑی قربانی دیئے بہت سارا نشے و فراز گزار کر آج بہت تحمل سے یہ والی بات کر رہے ہیں خدا کے باستے ہماری بات سنی جائے مانی جائے ہمیں لوگوں کو روڈ پر لے کر آنے کا کوئی شوق نہیں لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ جو ہماری نسل کشی ہو رہی ہے کتنے والدین کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صرف باہر بھیجیں یہاں اس کو پاس تعلیمی نہیں ہے کتنے والدین کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کاروبار کھول کر دیں کیونکہ یہاں پر نوکری نہیں ہے تو یہ کون یہ تو نسل در نسل تباہ برباد ہو رہی ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک ایک کر کے مرنے کے بجائے ہم اپنے لیے جدوجہت کر کے مرنا چاہتے ہیں بھلے آپ کی پولس کی گولی سے مار دیے جائیں لیکن ہم اب سڑکوں پر آ کر اپنے حقوق مان کر مرنا چاہتے ہیں ایسے گھر میں بیٹھ کر گٹر ملا پانی پی کر مرنے سے اور اپنے آپ کو کاؤنٹ نہ کروا کر مرنے سے اس ظلم کو اسی طرح چھوڑ کر مرنے سے ہم گناہگار نہیں مرنا چاہتے ہم اس ظلم کے اوپر خاموش رہ کر گناہگار نہیں مرنا چاہتے اس لیے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے کہ بارہ تاریخ وہ پہلے فوارہ چوپ پہ بہت بڑا جلسہ کرے گی احتجاج کرے گی اور اس کے بعد ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے اگر اس پر تک ہماری بات نہیں مانی گئی ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے لا محدود دنوں کے لیے ہم اپنے گھروں میں نہیں جانا چاہتے ہم اس کنڈیشن میں اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں نہیں جانا چاہتے کراچی کا نوجوان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کراچی کے لوگ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ کریں خدارہ پریکٹیکلی کچھ کریں یہ نکلیں روڈوں پر نکلیں باہر نکلیں لوگ تیار ہیں کیونکہ لوگوں کو نظر آ گیا کہ اب کوئی ان کی دادرسی کرنے والا ان کی فریاض سننے والا نہیں ہے تو بارہ تاریخ کو یہ کام اور پھر ایم کیوں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ وہ پور پور الیکشن میں حصہ لینے جاری ہے سولہ مارچ پوری الیکشن ہے ہماری چھینی ہوئی سیٹوں کو ہم دوبارہ واپس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پورا آپ نے تینوں جنوے کا اجلاس دیکھیں کراچی عدرباد اور کراچی کے دوبارہ لوگ چار جائیں اس مرجر کے بعد لوگوں کے اور اندر ایک نئی ایک لہر آئی ہے اور تیسری بات دی کہ جنرل مشرف صاحب کے لیے ہم ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو جوار نحمت جگاتہ فرمائے اللہ تعالی ان کو ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کے لوائقین اللہ تعالی ان کی جو کتائیاں ان سے ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ان کے جو کارنامے ہیں اس ملک کے لیے عوام کے لیے ان کو صدقہ جاریہ دے یہ جو سینٹ میں جو معاملہ پیش آیا ہے جماعت اسلامی کے سینٹر کے طرف سے وہ انتہائی افسوسناغ ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں دور میں جرنیلوں کی آلائے کار رہی ہے یہ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کی آلائے کار رہی ہے یہ زیاؤلک کو امیر المومینین کہتے تھے یہ ان کی جو ہے وہ کیابنٹ کا حصہ تھے اس مشرف صاحب کی کیے کے فائدہ اٹھائیں ایم ایم ای میں سارے فائدہ انہوں نے اٹھائیں آج وہ کہتے ہیں کہ ہم انس کی جو ہے وہ دعا مغفرت نہیں کریں گے اس سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی اور بددیانتی اور منافقت ہو نہیں سکتی ہمیں تو یہ چہرہ پہلے سے پتہ ہے کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ کراچی میں امکیم راہما مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں